زن زر زمین فساد کی سب سے بڑی وجہ زمین کے تنازے پر بے شمار جنگیں لڑی گئیں بگر کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جس پر کسی ملک کا دعوی نہیں وسیع و عریض زمین کسی کی ملکیت نہیں مسٹر ڈاکیومنٹری میں آپ کو بتاتے ہیں یہ انوکی داستان آغاز کرتے ہیں قطب جنوب میں میری برڈ لینڈ سے انٹارٹیکہ میں واقعی اس مقام کا رقبہ سولہ لاکھ سکوائر کلومیٹر بتایا جاتا ہے جو سائز میں تقریباً گرین لینڈ جتنا بنتا ہے واضح ہے کہ انٹارٹیکہ کے مختلف مقامات پر آسٹریلیا، فرانس، نیوز لینڈ، آرجنٹینہ اور برطانی حقی ملکیت جتاتے ہیں مگر میری برڈ لینڈ پر کوئی ہاتھ رکھنے کو تیاد نہیں یہ قدرس کا سب سے بڑا ٹکڑا ہے جس پر کسی کی ملکیت نہیں اس کی بڑی وجہ یہاں کا موسم قرار دیا جاتا ہے ماہرین کے مطابق دنیا میں اس سے صد مقام کوئی نہیں جہاں درجہ حرارت کبھی بھی نقطہ انجبات سے اوپر نہیں اٹھتا یہاں برفانی چٹانوں اور پہاڑوں کے سوا کچھ نہیں جن پر برف کی چار کلومیٹر تہ جمی ہے میری برڈ لینڈ انیس سو انتیس میں دریافت ہوا امریکی پائلٹ رچارڈ ای برڈ نے اس ناقابل رہیش علاقے کو اپنی اہلیہ کا نام دیا بس اسی روز سے دنیا اسے میری برڈ لینڈ کے نام سے جانتی ہے دوہزار ایک میں ایک ٹریویس مک ہینڈی نامی شخص نے ملکیت کا دعویٰ کیا اسے پروٹیکٹوریٹ آف ایسٹ آرٹکہ کا نام دیا گیا خطے کے تمام ممالک کو خط بھیجے مگر ان خطوط کو کوئی خاطر میں نہیں لیا زمین کا ایک اور لاوارس چکڑا یورپ میں بھی موجود ہے مشرقی یورپ کے اس مقام کو لیبر لینڈ کہتے ہیں جو کرویشیا اور سربیا کے مابین سینڈوچ بنا ہے مگر دونوں ممالک اس کے دعویدات نہیں جس کی وجہ آسٹرو ہنگی ایمپائیہ دور میں ہونے والی سرحتی تقسیم اور نوے کی دہائی میں یوگو سلامیہ کی ٹوٹ پھوٹ کو قرار دیا گیا آزاری کے بعد کرویشیا دریائے ڈینبر کے بہاو کو بارڈر ماننے لگا جس سے دریائے کا مشرق حصہ سربیا کے پاس چلا گیا اگر کرویشیا اور سربیا لیبر لینڈ پر حق چتاتے ہیں تو دونوں ممالک اپنا سو کلومیٹر علاقہ کھو دیں گے تو یوں دریائے کے مغرب میں واقعے لیبر لینڈ آزاد پڑا ہے جہاں انفرسٹریکچر نام کی کوئی شئے نہیں دوہزار پندرہ میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا چیکس لوہاکے کا شہری لیبر لینڈ کا حکمران بن بیٹھا اور شہری کے خواہش مندوں کے لیے ویب سائٹ بھی بنا دی ویٹ جیڈیگا لیبر لینڈ کو ایسا ملک بنانا چاہتا تھا جہاں ایماندار افراد پروان چڑھیں اور حکومتوں کی کوئی مداخلت نہ ہو اسی سال کرویشیا نے لیبر لینڈ کا محاصرہ کیا اور قانون سازی کے ذریعے یہاں داخلے کو جرم قرار دیا اور پھر یورپ میں لیبر لینڈ کے حوالے سے بحث شڑ گئی تاہال کرویشیا اور نہ ہی سربیا لیبر لینڈ کو اپنا علاقہ تسلیم کرتے ہیں اب ذرا زیادہ حیران ہونے کو تیار ہو جائیں کیونکہ ایسا ہی علاقہ برطانیہ کے حدود میں بھی موجود ہے جس میں برطانیہ کو کوئی دلچسپی نہیں پورٹس ماؤت شہر کے بیفن تالاب میں واقعے لگون آئلز جو تین جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے جو 1194 سے موجود ہے جو متعدد بار کئی ہاتھوں میں گیا بلاخر 1912 میں سے پبلک پارک قرار دے کر پورٹس ماؤت شہر کو بیش دیا گیا 2005 میں لویس سٹیفن نامی شخص اٹھا اور کہا یہ جزائر فروخت کا حصہ نہیں اس نے پورٹس ماؤت کانسل سے تصدیق کروائی اور خود لگون آئلز کا گرانڈ ڈیوک بن بیٹھا اپنا جھنڈا بنایا اپنا کرنسی نوٹ تک جاری کر دیا تاہم یہ جزائر آج تک ویران ہے اور ان کا کوئی مالک نہیں ایک ایسا ہی مقام کا نام ہے جہاں سول ویسری میں تعمیر کیے گئے محل واقع ہیں اگر آپ کے پاس آٹھ ملین جوروں ہیں تو آپ ان محلات کے مالک بن سکتے ہیں یہ مقام خود کو ایک ریاست قرار دیتا ہے جس کا اپنا پاسپورٹ جھنڈا قومی تنانہ پولس اور کرنسی نوٹ تک ہیں تاہم چیکو سلوکے میں واقعے سات اکڑ زمین کا کوئی والی وارث نہیں لہٰذا دی ادھر ورلڈ کینگڈم کو آج تک شراخت نہ بلی یہاں چیک اور انگریزی زبانیں بولی جاتی ہیں دی ادھر ورلڈ کینگڈم چیک حکومت کو ٹیکس نہیں دیتا لیکن یہاں آنے والے سیاہوں سے ٹیکس ضرور لیتا ہے ماضی میں یہ علاقہ مادر شاہی کے حوالے سے مشہور رہا جہاں ملکہ پیٹریشیا حکومت کرتی نہیں لیکن نہ یورپ اور نہ ہی دنیا اسے ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہیں یورپ سے رخ کرتے ہیں مشتق بستقہ جہاں اسرائیل کے پہلو میں آگزیو لینڈ کا کوئی مالک نہیں بہر روم کے پاس واقعی علاقہ کبھی مشہنوں کی بستی تھا مگر 1948 کے عرب اسرائیل جنگ میں دہنے والے یہ علاقہ خالی کر گئے 1952 میں سابق اسرائیلی فوجی ایلا آویوی نے خود کو اس علاقے کا صدر قرار دیا اور اپنی حکومت بنا ڈالی جس پر اسرائیلی حرکت میں آیا اور غیر قانون حکومت بنانے پر آویوی کا مکان گرا دیا احتجاجن آویوی نے اس علاقے کو آگزیو لینڈ کا نام دیا اور اپنا جھنڈا اور قومی طرح نہ بھی بنا ڈالا اسرائیل نے آویوی کو گرفتار کر لیا اسرائیلی دالت نے فیصلہ دیا کہ بنا اجازت ملک بنانا کسی قانون کی خلاف برزی نہیں اسرائیلیوں نے یہ مقام اسے 99 سال کی لیس پر دے دیا آویوی مئی 2018 میں گزر گیا اس کی اہلیاں یہاں اس کی یادگاہ تعمیر کرنا چاہتی ہیں مغربی کنار سمیت فلسطین علاقوں میں تجاوزات قائم کرنے والے اسرائیل کو اس مقام میں زدہ برابط جس بھی نہیں کہتے ہیں یہ جگہ کوئی بھی لیس پر حاصل کر سکتا ہے